بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی الفاظ سے آپ پڑھنا چاہیے دون الفاظ ثابت ہیں آپ پڑھئے چوتھا کلمہ ہی بولتے ہیں نا اس کو یہ کلمہ جو ہے سو مرتبہ جو پڑھے رسول اللہ فرماتے ہیں اس صبح سے لے کر شام تک جادو اثر نہیں کرتا اس کو لیکن اللہ پہ توقل اس پر بھروسہ مکمل شفا کی امید کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ چلو آپ سب بول رہے تو پڑھ لو اس کے نہیں ہوں گی شفا ٹھیک ہے کونسا چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر چوتھا کلمہ غلط ہی بول رہا ہوں گا تو لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لو لہو الملک ولہ الحمد بی عدیق الخیر وہو عالا کل شہن قدر یو ہی امید بی عدیق الخیر بہرحال جو بھی وہ دو الفاظ زیادہ اور کم کے حساب سے درست دونوں ہی کلمہ درست ہے اپنے آپ میں آپ اس کو سو مرتبہ گین کر پڑھے بعد فجر آپ بولیں گے جادو کا لاش تو کرنا فجر نہیں ہوتی تو پھر میں کیا آپ کوشش تو کرنا پڑھیں گی نا کچھ چیزوں کے لئے بہرحال یہ پ� فرماتے ہیں کہ جو جادو سے اور زہر کے اثر سے بچنا چاہتا ہے ہر صبح نہار پیٹ سات اجوہ کھجور کھائے تو اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا مائل جو ہوتا ہے زہر آپ بولیں گے وہ اجوہ کھائے بعد سلفر اس کو جو ہے سلفر ڈاکسٹر پلانے نہیں مر جائیں گا اس سے مراد کیا ہے جو زہر الکا سے آ جاتا کی چیز میں انشاءاللہ اس سے اللہ شفاہ دے دیتا ہے سات خجور نہار پیٹ ہر روز صبح اجوہ اول روما نے لکھا اب اجوہ تو ملتی نہیں یا شناق بھی نہیں ہوتی بہرحال جو آپ کے معاشرے میں اجوہ سمجھاتی اس کو کھا لیجئے یا کوئی بھی پینٹ خجور کھائی اس پہ بھی لوگوں نے کہا کہ پینٹ خجور بھی چلیں گی کیونہ تاجوہ بہت مہنگی ہوتی ہے مومن تو کوئی بھی پینٹ خجور سات صبح نیہار پیڈ ہونے کبھی بھی صبح جب بھی کھانا کھاتے اس سے پہلے وہ کھائے اس سے بھی ایک دن کا ہو جائیں اس سے طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات میں سوئے اور ایت الکرس پڑھ کر سوئے تو صبح تک دو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہ فجر کی ازان ازان ہو گئی خلاص پھر اس کی حفاظت ختم ہو گئی تو آپ دیکھئے دن کے بھی حفاظت میں نے بتایا آپ کو رات کی حفاظتی بتائیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن کے نہ سور بخرا کی تلاوت ہوتی شیطان داخل نہیں ہو سکتا اور جادو کرنے کے لیے کسی اس کی ضرورت ہے شیطان کی ضرورت ہے نا تو شیطان نہیں آئیں گا تو زہر سی بات ہے کیا ہوں گا فرشتے ہی آئیں گے تو سور بخرا پڑی آپ اس کی تلاوت کیجئے گھروں میں اس سے شیطان داخل اسی طرح جو ہیں موزتین پڑیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا آپ نے موزتین پڑی موزتین آخری دو سورتے سور فلق اور سور ناس یہ دو پڑھ کر دم کیجئے دم کسو کہتے ہیں پڑھ کر ایسا پھوک یہ کہ تھوڑا تھوک بھی اس میں لواب نکلے یا ہاتھ پر کر کے آپ دم کر سکتے سنت سے یہ عمل ثابت ہے اگر کوشت بہت زی زیادہ بیمار ہو تو دوسرا آدمی بھی دم کر سکتا ہے پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعالی حدیث میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضیان فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اور میں ان پر سور فلق سور ناس پڑھتی اور دم کرتی ٹھیک ہے تو یہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اسی طرح آیت القرصی پڑھئے سور فاتحہ پڑھ انشاءاللہ عزیز اور بھی خورانی کچھ آیتیں آپ اس کو مختصر سے جادو کا علاج بل کر ایک کتاب آتی عبدالسلام بالی صاحب کی بڑی بہتن کتاب ہے آپ وہ کتاب لیں ضرور اور اس کے اندر پوری تفصیلات دی گئی ہیں اور کتاب و سنت سے جو ہے وہ کتاب ماخوض ہے تقریباً دلائل کتاب و سنت سے آپ اس کو لے کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ شبد باز جادوگر اور کاہن جو ہے آپ کو پھسا لیں اور آپ کا مال بھی ضائع کریں آپ کا عقیدہ بھی ضائع کریں اور آپ کی دنیا بھی ضائع کریں اور آپ کی آخرت بھی ضائع کر دیں تو ان عامال سے جو ہے ہم نے جو ہے جو کتاب و سنت نے ہمیں دیئے اس کے مطابق ہمیں جینا چاہیے اس سے ہٹ کر کوئی بات ہو یاد رکھی چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہو یاد رکھی کچھ لوگ بولتا ہے کہہن کے پاس گئے آپ نے تقریباً قرآن کر دی علاج نہیں ہوا کہہن کے پاس علاج ہو گیا تو یاد رکھی کہہن اور جادوں کے پاس علاج ہوتا ہے اور اس سے اچھا علاج چرچوں میں ہوتا ہے چرچ میں جائیے آپ مندیروں میں جائیے اس سے جلی علاج ہوتا ہے اس لیے کہ جب آپ جاتے ہیں اور کسی کافر سے علاج کرتے ہیں شیطان کا تو مقصد تھا آپ سے یہ کرنا نا جب آپ شفاقی نیت سے چرچ میں جائیں گے اس کا مقصد ختم ہو گیا خلاص اس کا کام ہو گیا تو شرک اگر اسے سامنے کیا یہ نکل جاتا ہے شیطان کا جسم ہے اور اس کا ہمیں شرک کیا جائے گندگی کی جائے جلی نکلتا ہے کہ تو اس کا مقصد پورا ہوا نا آپ نے شرک کر لیا اسی لئے تو آیا تھا اور پھر وعدہ ہوئی تھا ہر سال یہ شرک کرنا ہے تو پھر آ جاؤں گا کچھ لوگ بولتے بھی ہم نے دس گیارہ سال کا اس نے بولا تھا ایک سال نہیں کیا تو پھر بیمار ہو گیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہی تھا اگر کتاب سنت کے مطابق کرتے ہیں اپنا عقیدہ درست کرتے ہیں اور اس کے بعد علاج کرتے ہیں انشاءاللہ عزیز سے شفا ہوتا اور آپ کی دین اور دنیا اور آخر سب کچھ جو ہے انشاءاللہ باقیدہ تھا بہرحال یقینہ نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں نے اس کا حق ادا کیا مختصر سی چند باتیں رکھنے کوشش کی